آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرنچ زبان کے اندر آکے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے نبی الاسلام کی بات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر سیابی انہیں ڈیفنیشن نہیں پھول گئے انہیں ڈیفنیشن نہیں پھول گئے انہیں ڈیفنیشن نہیں پھول جاؤ گے جب نبی الاسلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو سلعہ دیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد الرسول اگر حکم کو عدد پر فوقیت دیجئے تو انہوں نے غلط کیا دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پر ایمان لائے ہو آپ کی موارک زندگی کیا تھا کیوں ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتا تھا یہ کل کے چوکرہ آ کے میں مٹائی گا اللہ یہ تو محمل جملہ ہے یہ کپلیٹ ہی نہیں ہے یہ تو نام ہے صرف تو یہ محمل جملہ ہوگا یہ جملے کی بائی ویتی نہیں ہوگی اللہ 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 اس سے کیا بلدہ ہے اس کا بردہ یہ ہے اللہ 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 تو یہ محمل جملہ ہوگا جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کو کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈکلیئر کر دیں وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہیں جو نبی الاسلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بہتتا رہے یہود و نصارہ تو آپ کے نبی الاسلام کو میرے نبی الاسلام کو سیرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوت بلے جھوٹا کہتے ہیں یہ نبی الاسلام کو مان رہے ان کو آپ ان سے پتر تو نہ کہیں تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب ہے داپٹر زاکر نے ایک جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں جو ہے وہ احراب تک غلط پڑھتے ہیں